گوڑی اوننگ ہے نمستے ہے اور رات کے بارہ بج چکے ہیں اور رات کے بارہ بجے بارہ بجے کی کہانی لے کر کے ایک بار پھر سے میں آپ کا آرجیہ لوگ آ چکا ہوں رات کے بارہ بجے ہر رات میں آپ کو کوئی کوئی خاص کہانی سناتا ہوں کل کے دن افواہ یعنی رومر کی بات ہوئی تھی اور آج آج کی کہانی اور بھی دلچسپ ہے لیکن آج کی کہانی سنانے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آخر کار موبائل کیا ہے آپ کے لئے یہ جو موبائل ہے یہ موبائل کیا ہے آپ کے لئے اگر آپ لکھ کے بتانا چاہے تو مجھے بتائیے پھر میں کہانی کا آگاز کرتا ہوں کہ آخر کار یہ کہانی سنانے کے پیچھے کا کارن کیا ہے موبائل کیا ہے آپ کے لئے موبائل کیا ہے یعنی آپ لکھ کر بتانا چاہے تو آپ لکھ کر بتائیں میں انتظار کرتا ہوں بارہ بجے کی کہانی میں اس موبائل کا کافی اہم یوگدان ہے بابی رویندر پرتاب کہتے ہیں موبائل آفت ہے اور عادت ہے جو مجھے سن رہے ہیں میں جاننا چاہوں گا کہ موبائل آپ کے لئے کیا ہے میں رکھا ہوں اور ایک دو جواب کے بعد میں آج کی کہانی کا آگاز کروں گا کہ آخر کار میں سوال کیوں پوچھ رہا ہوں آپ کے لئے موبائل کیا ہے بارہ بجے کی کہانی اور آج رات کی کہانی ہے پتی پتنی اور پبجی موبائل آپ کے لئے کیا ہے اور یادی آپ نہیں لکھ پا رہے ہیں تو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ موبائل ضرورت تو ہے لیکن موبائل کچھ لوگوں کے لئے زندگی بن جاتی ہے اور آج کی بارہ بجے کی کہانی اسی ضرورت اور زندگی کے بیچ کی کہانی ہے آج کی کہانی ہے پتی پتنی اور پبجی یہ کہانی شروع ہوتی ہے دلی سے دلی میں ایک دمپتی رہتا ہے اور اس شرما پریوار کی ایک لوتی بیٹی ہے ایکتہ جنہیں بجپن میں بڑے لاد اور پیار سے پڑھایا لکھایا اور پالا گیا ہے اور اچھے پت پر ہوتے ہوئے پتا جی نے اور ممی نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ایکتہ کے لئے اور اس کا کارن یہ ہوا کہ ایکتہ کو موبائل پر پبجی کھیلنے کی لت لگ گئی دن بھر پبجی رات بھر پبجی چھٹیاں چل رہی ہیں پبجی سکول چل رہا ہو تو بھی پبجی اور کالج میں جب یہ پہنچیں تو بھی پبجی کلت لگی ہوئی تھی دوستو یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے الگ الگ سب بیٹھے ہیں لیکن پبجی چل رہا ہے موبائل پر سکرول کرتے وقت ہمیشہ ملہب فیورٹ اگر کوئی ایپ تھا تو وہ تھا پبجی ایکتہ کے لئے ایکتہ کے پتا نے میک شور کیا تھا کہ جب وہ بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوں گی پھر بھی انہیں ایک بڑھیا موبائل دیا جائے گا سمارٹ فون اور اس میں بھی وہ کھیلتی رہتی تھی پبجی ممی بریکفسٹ تیار کر کے رکھی ہیں لیکن ایک تا پبجی پر لگی ہیں ممی آواز لگاتی تھی ارے بیٹا کھانا پک گیا ہے ہاں آتی ہوں ممہ بس کچھ لوگوں کو مار کے آتی ہوں پھر ممی نے پاپا سے شکایت بھی کی شرما جی سے کی یہ بیٹی کو آپ نے جو موبائل دے رکھا ہے نیا والا موبائل دے رکھا ہے یہ تو پورے ٹائم گیم کھیلتی رہتی ہے نہ جانے شادی کے بعد کیا حال ہوگا اس کا تو ایک تا کے پیتا کہتے تھے کہ ابھی نادان ہے بچی ہے شادی ہو جائے گی سب سمجھ جائے گی کھیلنے دو نا ابھی تو عمر ہے کھیلنے تو کچھ اس ماحول میں شرما پریوار کے گھر چیزیں چلتی تھیں وہ دن بھی آیا جب تیاری کرنی تھی ایک تا کے شادی کی اور لڑکے والے دیکھنے آئے لڑکے والے دیکھنے آئے تیواری پریوار دیکھنے آیا تو لڑکے کو لڑکی پسند آئی اور لڑکے کی ماں کہتی ہیں اور بیٹی کہاں تک پڑھا ہے تو ایک تا نے اتنی اچھی پڑھائی کر لی تھی کہا گیا کہ بیٹی بہت پڑھی لکھی ہے اور پھر راجیو کو ایک تا پسند دی آئی اور دونوں کی شادی ہو گئے شادی کے بعد ویدائی ہوئی اور ایک تا پہنچی راجیو کے گھر اپنے سسرال سسرال تو پہنچی تھی ایک تا راجیو تھوڑے شرمیلے تھے لیکن راجیو کی خاصیت یہ تھی کہ شرمیلے ہوتے ہوئے بھی جب سوہاگ رات میں وہ کمرے کے بھیتر پہنچتے ہیں شرماتے ہوئے تو دیکھا دولہن کے ویش میں ایک تا پب جی کھیل رہی ہیں پب جی کی ایسی لط کہ ان کے سپیشل ڈیز کے لیے بھی اس کا دھیان صرف اور صرف موبائل پہ ہوا کرتا تھا پب جی کھیلی صبح ہوئی ساسو ماں نے کچھ بریکفرسٹ کے لیے بلائیا لیکن ایک تا پب جی کھیل رہی تھی اپنے سسرال میں لنج کا وقت آیا پتی بھی بیٹھا ہے ساسو ماں بھی بیٹھی ہیں لیکن ایک تا اپنے کمرے میں پب جی کھیلتی ہوئی ساسو ماں نے آواز لگائی ارے ایک تا بیٹی بہو نیچے آ جاؤ لنج کا وقت ہو گیا ہے نیچے آ جاؤ تو ایک تا کہتی تھی آتی ہوں نمی جی کچھ لوگ مجھے مار دیں گے پہلے میں ان کو مار کر کے آتی ہوں تو ایک تا کی ساسو ماں ایک دن دو دن تین دن دیکھیں بار بار راجی اسے بھی کہنے لگیں کہ آخر کار یہ لڑکی کو کیا لط لگ گئی ہے کہ وہ پب جی کھیلتے ہوئے اور پورے ٹائم اس زون میں رہتی ہے کہ کوئی لوگ مجھے مار دیں گے نہیں تو مجھے مارنا ہے انہیں اور پورا وقت وہ صرف اور صرف موبائل کے اوپر کونسنٹریٹ کرتے ہوئے تیواری پریوار کی بہو بننے کے باوجود نہ لنج کا ٹھکانہ نہ ڈینر کا ٹھکانہ ایک دن کچھ لوگ دیکھنے بھی آئے تو ساسو ماں نے بلائیا کہ اکتہ بیٹا نیچے کچھ لوگ ہمارے دوست تیار دیکھنے آئے ہیں تم کہاں ہو تو ایریٹیٹ ہو کر کے بہت زیادہ ایریٹیشن میں اکتہ بولی آتی ہوں ماں جی آپ تو مجھے کھیلنے بھی نہیں دوگے گیم تو پب جی وہ موبائل پر پب جی چل رہی ہے نیچے آئیں سبی کو ہائے ہلو کیا ہائے ماسی جی یہ ماسی جی ہیں یہ تمہاری چاچی ہیں ہائے کیا نمستے کیا پیر چھوا اور باقی کوئی گریٹ نہ کیے وغیر وہ چپچا پھر اپنے کمرے میں گئی اور پھر سے پب جی پب جی کی لط لگی ہوئی تھی اکتہ کو اکتہ کو کوئی کھانے کے لئے بلاتا تھا تو ایریٹیشن ہوتی تھی پھر پب جی کے ساتھ ساتھ ہی اس کی موبائل پر ملاقات ہوئی پب جی کھیلنے والے ایک دوسرے لڑکے سے جس کا نام پرتیق ہے شادی شدہ ایک تھا پرتیق سے چیٹ بھی کرنے لگی اور پب جی کا گیم بھی کھیلتے تھے وہ دونوں مل کر کے اور دن بہ دن ساسوما اور گصے میں جاتی تھی اور جو پتی ہے وہ کافی پریشان لگا تھا ہونے کہ بار بار یہ پب جی میں لگی رہتی ہے کیسی بہو آگئی ہے کیسی بیوی آگئی ہے اسے کچھ ہوش حواس نہیں رہتا ہے ذمہ داری نہیں رہتی ہے پب جی کی علت دھیرے دھیرے پرتیق کے ساتھ نزدیکیاں بڑھنے لگیں اور نزدیکیاں بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوریاں بڑھنے لگیں راجیو کے ساتھ اور یہی کارن تھا کی اپنے پب جی کے دوست کے ساتھ ایک تا گھنٹوں باتیں کرتی رہتی اور وہیں جب راجیو آتا تھا تو بڑے گسے والے موڈ میں مزاج میں بات چیت ہوتی تھی اور پورے ٹائم وہ موبائل پر بگل میں راجیو سو بھی رہا ہے تو بھی وہ موبائل پر بیزی ہے اور یہ سب دیکھتے ہوئے ساسو ماں کی طبیعت اور خراب ہونے لگتی ہے ایک دن ساسو ماں کو اٹیک آتا ہے اٹیک آتا ہے وہ زور زور سے بلاتی ہیں کہ ایک تا ایک تا میری بات تو سنو بہرانی کمرے میں پب جی کھیلتے ہوئے اور پرتی کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے پھر جب زور سے گر گئی ساسو ماں تو نیچے آئی ایک تا انہیں سوفے پر لٹایا ماں جی کیا ہو گیا ماں جی تھوڑی دیر میں جب بھوش آیا تو پورے گستے میں ساسو ماں نے زور سے چلایا ایک تا کیونکہ یہ تُو نے کون سی لط لگا رکھی ہے کہ تجھے خوش و حواس نہیں ہے اور جب زور سے چلایا ساسو ماں نے تو بہو کو اور بھی کرودھ آیا اور گصے میں وہ اپنی ساسو کو دیکھتے ہوئے کمرے میں گئی اور پوری بات اس نے اپنے فرنڈ راجیو کو بتایا اور راجیو جو اس کے پتی ہیں اور پرتیق جو اس کا فرنڈ ہے پرتیق کو اس نے ساری باتیں بتائیں جا کر پھر راجیو گھر میں آتا ہے تو اس کی ممی بولتی ہیں کہ یہ کیسی پتنی لے کر کہ آئے ہو تم تو راجیو ممی کو اوپر بھڑکتا ہے کہ آپ نے ہی تو شادی کی تھی اب بھوگتی ہے خیر غصے میں لال ایکتا نے یہ ساری باتیں جب پرتیق کو بتائیں تو پرتیق نے بولا کہ کل جب صبح راجیو آفیس جائے گا تو تم مجھ سے کیفے پر ملو اور ہم لوگ بات چیت کرتے ہیں پب جی کھیلتے ہوئے مارنے اور سب ہی کو گولیاں چلانے کا شوق اور بہو جیسے ہی صبح صبح راجیو آفیس گیا بہو نے ممی جی سے بولا اپنی ساسو ماں سے بولا کہ ساسو ماں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں ذرا پارلر تک جا رہی اور ساسو ماں نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ کیونکہ ابھی تو وہ چھوڑ رکھا تھا کہ پب جی ہی پورے ٹائم کھیلتی رہتی تو ایسی بہو سے کیا میں ایکسپیکٹ کروں کیا میرا مند تو کرتا ہے کہ میں اپنی ساسو ماں کو مار ڈالوں جس طریقے سے وہ مجھ سے بات کرتی ہیں مجھے میرا جو فیوریٹ گیم ہے وہ نہیں کھیل لے دیتی پرتیق کا پیار ایک طرفہ تھا لیکن جس طریقے سے ساری باتیں بتائی ایکتہ نے پرتیق اس کی ہامی میں ہامی بھر ڈالا اب یہاں سے دو پب جی گیم کھیلنے والوں نے ایکتہ کی ساسو ماں کے مرڈر کا پلان لانا وہ گصہ نہیں جھیل پاتی تھی ایکتہ اور دونوں نے کچھ ایسا پلان منایا کہ جس سے یہ پوری جھنجھٹ ہی ختم ہو جائے سو ایکتہ اور پرتیق ایک ساب بیٹھے انہوں نے آپس میں خسر خسر کی اگلے دن صبح سب سے پہلے اٹھ کر کے ایکتہ نے بریکفست بنایا جو دیکھ کر کے راجیو بھی شوق تھا اور ساسو ماں بھی پریشان تھی شوق تھی کہ آج صبح صبح اتنی صبح صبح یہ لڑکی اٹھ گئی اور بریکفست بنا کر کے ریڈی ہے بریڈ اور جوس بریڈ بٹر کے ساتھ جوس ایکتہ نے دونوں کو سرف کیا اپنے پتی کو بھی اور ساسو ماں کو بھی پندرہ منٹ کے بھیتر ساسو ماں اور پتی دونوں کی ڈیتھ ہو جاتی کیونکہ پرتیق سے مل کر کے ایکتہ نے زہر کی پڑیا لی اور وہ زہر کھانے میں مل آیا اپنی ساسو ماں اور اپنے پتی کیونکہ اسے بلکل یہ چیز سہن نہیں ہوتی تھی جب وہ گیم کھیل رہی ہو اور اسے کوئی بھی کچھ بولے پبجی کی لط اتنی لگی ہوئی تھی ایکتہ کو ساسو ماں اور راجیو کی ڈیتھ ہوتے ہی اپنا سامان باندھا اور نکل کر بھاگ گئی ایکتہ پرتیق کے ساتھ اور دلی سے کوسو دور ایک چھوٹے شہر میں جا کر کے یہ دونوں رہا کرتے تھے اور پبجی گئیم کے ساتھ جو ان کی بچت تھی اس سے کچھ رہن سہن کا کار رکی کرتے تھے چھے مہینے بعد جس لوج میں یہ رکے تھے اس لوج کے کمرے کے باہر نوک نوک ہوتا ہے ایکتہ ہمیشہ کی طرح پبجی کھیلتی ہوئی اور پرتیق اٹھ کر کے دروازے کے پاس جاتا ہے پھر ایک بار نوک نوک ہوتی اور دروازہ کھلتے ہی وہاں پر پولیس موجود ہوتی ہے اور پولیس کے پاس ان دونوں کے نام کا وارنٹ ہوتا ہے ساسوما اور اپنے پتی کے ہتیا کے لیے کیونکہ ایکتہ کی تصویر راجیو کے گھر میں لگے ہوئے کیمرہ پر آ چکی تھی جس کا علم ایکتہ کو کبھی نہیں تھا کیونکہ وہ ہمیشہ پبجی میں بیزی ہوتی تھی تو اسے یہ ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے سامنے اس کی ساسوما کیا کہہ رہی ہے اس کا پتی کیا کہہ رہا ہے پولیس نے دونوں کو ہراست ملیا ایکتہ اور پرتیق کو ہراست میں لے کر پولیس اپنے ساتھ جیل لے گئی مقدمہ چلا اور دونوں کو عمر قید کی سزا ہوئی ان سب کے پیچھے کی وجہ ایک وہ آج کی کہانی سے کی شروعات سے پہلے میں ایک سوال پوچھا تھا کی موبائل کیا ہے ہمارے لئے ضرورت ہے زندگی ہے یا لط ہے اور اس کا جواب یہی ہے کہ ایک وقت کے بعد ایک انسان کو موبائل کی لط ہو جاتی ہے اس کے بھیتر کے چینجز موبائل کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں مجھے موبائل پہ جانا ہے مجھے موبائل پہ کرنا ہے مجھے گیم کھیل مجھے پھلا گیم کھیل مجھے دوستوں کے ساتھ یہ گیم کھیل ہم دوستوں کے ساتھ یہ enjoy کریں گے گونیا چلائیں گے لیکن اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی لط کسی کی جان بھی لے سکتی ہے کیونکہ آپ کو اس وقت پتا ہی نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہی ہوں یا کیا کر رہا ہوں کچھ ایسا ہی ایکتہ کے جیون میں ہوا بچپن سے ماتا پتا نے لط لگائی تھی PUBG کے game کی موبائل کے game سسوال جا کر بھی اس کا پورا دھیان اس game پر ہوتا تھا چاہے اس کے آس پاس کوئی بھی گھٹ رہی ہو لیکن یہ جو لط ہے یہ لط سب سے بری بلا ہے اس کے بارے میں نہ جانے کتنی بار آپ نے پڑھا ہوگا لیکن تب ہی بھی صبح اوٹ کر کسی کا درشن کرنا یا ہاتھ جوڑنا یا باقی باتیں کرنے سے پہلے موبائل لے کر ہم وہ 6-7-8 ایپ ضرور کھولتے ہم وہ game ضرور کھیلتے رہتے ہ ہوش ہی نہیں رہتا کہ ایک موبائل اور اس کے بھیتر بسا ہوا کوئی بھی game آپ کی لط یہ لط کسی کی زندگی لے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ موبائل پر game کھیلتے کھیلتے موبائل پھٹا موبائل پر بات چیت کرتے ہوئے موبائل پھٹ گیا سو آج کی کہانی کچھ ایسی ہی تھی پتی پتنی اور پبجی یہ تو ایک کھیل ہے ایسے نہ جانے کتنے کھیل ہیں جس کی لط لگ چکی ہے ہمیں ہمارے ہمارے بھیتر ایک inject کر دی گئی ہے چیز کی store میں جا کر کرو اور لگ جاؤ بھول جاؤ مات پتہ بھائی بہن دوست تیار چیزیں ہیں use کریں لیکن ایک حد تک یدی لط لگ گئی تو تو پھر آپ اپنے آپے میں نہیں رہتے آپ کہیں اور چلے جاتے ہو سو آج کی کہانی کا سبق بھی یہی ہے کہ یدی کسی چیز کی لط ہے تو اس لط سے آدھ دور ہے بارہ بجے کی کہانی میں ہر رات لاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ہر کہانی سے کچھ نہ کچھ ہمیں اور آپ کو سیخ نے کو ملے اگر ایک پرتیشت بھی بدلاؤ آتا ہے ہمیں سوچ نے پر ویوش کرتا ہے تو ہماری کہانی سار تھک ہو جاتی ہے سو آج کی کہانی تو تھی پتی پتنی شیر ارز کرتا ہوں آپ کے لئے تو آج کی رات بھی ایک شیر ارز کروں گا جانے سے پہلے شبراتری بولنے سے پہلے ارز کیا ہے آرز تھی تمہاری طلب بننے کی ملال یہ ہے تمہاری لط لگ گئی اس لط سے دور رکھئے خود کو یقین مانئے آنکھوں کی جھریاں بھی گائب ہو جائیں گی اور چہرے پر مسکان بھی رہے گی اور جو لوگ آپ کے قریب ہیں وہ زیادہ قریب دکھائی دیں گے خیال رکھیں گوڈ نائٹ ہے شبراتری ہے کسی بھی لط کو لگنے سے خود کو بچا کے رکھیں شبخ ہے رکھیں گوڈ 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 گوڈ